ٹین این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین بریٹش کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ جنگل کی آگ بڑھ رہی ہے جس کے بعد سینکرو رہائشیوں کو بھی نقل مکانی کیلئے ریٹ کر دیا گیا ہے ہنگامی حالت کا اعلان بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بریٹش کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ جنگل کی آگ بڑھ رہی ہے جس کے بعد سینکرو رہائشیوں کو بھی نقل مکانی کے لئے الیٹ کر دیا گیا ہے ہنگامی حالت کا اعلان بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے کیا گیا ہے وزیر عوامی تحافظ مائک پرنورت کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال کے اعلان سے بڑے پیمانے پر انخلاصے جلدی نمٹنے میں مدد ملے گی اور اگر ضرورت پڑی تو حکومت ان لوگوں کے لئے رہائش کا بندوبست بھی کرے گی آگ کی وجہ سے تقریباً پانچ ہزار سات سو افراد اور دو ہزار نو سو پراپرٹیز متاثر ہوئی ہیں بریٹش کولمبیا کے جنگل میں لگنے والی آگ نے تین ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ زمین کو جلا دیا ہے وزیر عوامی تحافظ کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک نازک مقام پر کھڑے ہیں ہنگامی حالت چودہ دنوں تک معصہ رہے گی لیکن ضرورت کے مطابق اس میں توسیح کی جا سکتی ہے ٹرانٹو پیرسن ہوای اڈے کے قریب تین گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانباہک ہو گئے پولیس کے مطابق حادثے کی وجہ تیز رفتاری بھی ہو سکتی ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرانٹو پیرسن ہوای اڈے کے قریب تین گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانباہک ہو گئے حادثے کی اطلاع ہنگامی عملے کو سپہر موصول ہوئی جائے وقوا پر ایک گاڑی ایک امارت کے پہلو سے ٹکرا گئی جبکہ دوسری گاڑی ہائیڈرو کے کھمبے سے جا ٹکرائی جس سے اس کا آدھا حصہ ٹوٹ گیا گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے گیس لائن بھی ٹوٹ گئی اور ہائیڈرو تاروں کو بھی نقصان پہنچا ٹرانٹو فائر کے حکام کے مطابق تصادم میں تین گاڑیاں شامل ہیں گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے امارت کو بھی نقصان پہنچا پولیس کا کہنا تھا کہ تصادم کے وقت گاڑیوں میں سے ایک کے علاوہ باقی ساری گاڑیاں کھڑی تھی جب ہمارے اہلکار جائے حادثہ پر پہنچے تو رضاکار دو افراد کو ایک کار سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں افراد کو بہت شدید چھوٹے آئیں ایک شخص کو جائے وقوا پر مردہ قرار دیا گیا جبکہ دوسرے کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ بات میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا تفتیش کاروں نے متاثرہ افراد کی عمر جاری نہیں کی صرف یہ بتایا کہ مرنے والوں میں ایک مرد اور ایک خاتون تھی جو کہ ایک ہی کار میں سوار تھے پولیس کے مطابق حادثے کی وجہ تیز رفتاری بھی ہو سکتی ہے متاثرہ امارت کو گیس کے اخراج کے سبب مختصر طور پر خالی کرا لیا گیا ہے پولیس نے واقعی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو پچپن ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے حالاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چوبیس ہزار دو سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو سترہ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو پچپن ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھتر ہزار چار سو اکتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چھتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں دو لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو چھے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو سولہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو ستاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو تریسٹ ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ و ننچاس لاکھ سے زائد اور فائل کیسز کی تعداد ایک کروڑی کتیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مچموعی تعداد انیس کروڑ بانوے لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ ایک تالیس لاکھ چونتیس ہزار سولہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ اننچاس لاکھ سے زائد اور فائل کیسز کی تعداد ایک کروڑ اکتیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ پچیس ہزار تین سو تیرے سٹھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ پچاس لاکھ اکیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ بارہ لاکھ سولہ ہزار سے زائد اور چار لاکھ اٹھارہ ہزار پانس سو گیارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چارانوے لاکھ انیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ چوالیس ہزار تین سو دو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں اٹھاون لاکھ نوے ہزار باسٹھ افراد متاثر اور ایک لاکھ گیارہ ہزار پانس سو پچیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں پچپن لاکھ چیالیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچانس ہزار چھے سو پچاس ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو تین ہو گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ بارہ ہزار ایک سو بیالیس افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں چین میں عید کے رنگ سوبے سنگ کیانگ میں چینی مسلمانوں نے کاربن فیسٹیول کا احتمام کیا کاشغر سمیت کئی شہروں میں بازاروں کو سجایا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چین کے سوبے سنگ کیانگ میں مسلمانوں نے عید کے موقع پر کاربن فیسٹیول کا انعقاد کیا مختلف شہروں کے بازاروں کو خوب سجایا گیا چین میں عید کے رنگ صوبہ سنگ کیانگ میں چینی مسلمانوں نے کوربن فیسٹیبل کا احتمال کیا کاشغر سمیت کئی شہروں میں بازاروں کو سجایا گیا عید میلے پر روایتی کھانے بنائے گئے اور فیملی کے تمام افراد نے مل کر کھانا تناول کیا بچوں اور بڑوں نے رکس کیا فنکاروں نے بھی خوب رنگ جمعیا میلے میں غیر مسلم سیہ بھی شریک ہوئے جبکہ دیکھنے والے بھی خوب لطفندوز ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو شرائط پوری کریں تو طالبان کے تحافظات کے باوجود کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کمیشن انجام دیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو شرائط پوری کریں تو طالبان کے تحافظات کے باوجود کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کمیشن انجام دیں گے رجب طیب اردوان نے شمالی قبرس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تالبان کو تحافظات ہیں تاہم اس کے باوجود ترکی اس مشن کو اس وقت تک انجام دے گا جب تک کہ نیٹو کا شراکتدار امریکہ ترکی کی تین مخصوص ضروریات کو پورا کرے ترک صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ مالی، لوجسٹک اور صفارتی مدد پراہم کرے اگر ان شرائط کو پورا کیا گیا تو کابل ائرپورٹ کا انتظام سمحالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں فوجیوں کی تائیناتی کے معاملے پر تالبان کو رضا مند کر لیں گے تالبان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں تالبان کا برطاو ایسا نہیں جیسا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے خیال رہے کہ ترکی نے امریکہ اور نیٹو کے اغوانستان سے مکمل انخلق کے بعد کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سمحالنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے دوسرے جانب اغوان تالبان نے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترک افواج کی تائیناتی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے حکمرانوں نے یہ اعلان امریکی مطالبے پر کیا ہے اس سے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچے گا کورین میڈیا کے مطابق تیس سال قبل امریکی ریاست الاسکا میں ایک مہم کے دوران کی مہنگ بن کی تمام انگلیاں سخت سردی کے باعث ضائع ہو گئی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جنوبی کوریا کے معذور کوہ پیمہ پاکستان میں موجود دنیا کی بارویں بلند ترین چوٹی براٹ پیک سر کرنے کے بعد واپسی کے سفر پر لاپتہ ہو گئے برطانوی میڈیا کے مطابق ستاون سالہ کم بانگ بن نے حال ہی میں دنیا کی بارویں اور پاکستان کی چوتھی بلند ترین چوٹی براٹ پیک سر کی تھی جس کے بعد وہ چین کی طرف سے واپسی کے سفر پر تھے کہ مبینہ طور پر برف کی ایک درار میں گر گئے کم ہونگ بن دنیا کے پہلے معذور شخص ہیں جنہیں دنیا کی تمام بلند ترین چودہ چوٹیاں سر کرنے کا احساس حاصل ہے رپورٹ کے مطابق کم ہونگ کی تلاش کے لیے ابتدائی سرچ آپریشن ناکام رہا ہے اور بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کورین میڈیا کے مطابق تیس سال قبل امریکی ریاست آلاسکا میں ایک مہم کے دوران کم ہونگ بن کی تمام اونیاں سخت سردی کے باعث ضائع ہو گئی تھی ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ٹین این ٹی وی